بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے بی اے بی اے سی کرنے والے سٹوڈنٹس جو اس ٹائم پہ بی اے ڈی اے بی اے سی اے ڈی ایس جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ایس اوس کی ڈگری پروگرام ان سائنس آرٹس کامرس یا بی اے بی اے سی کر رہے ہیں ٹیڈیشنل جو ڈگری ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایڈمیشن لینا ہے یونیورسٹی میں بی اے سففت سمیسٹر میں یونیورسٹیز نے ایڈمیشن اوپن کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے پنجاب انیورسٹی نے بھی ایڈمیشن اوپن کیے ہوئے ہیں پندرہ اگرس لاسٹ لیٹ اپلائی کرنے کی اب میں نے لاشٹ ٹائم پہ یہ ویڈیو لگائی کہ سٹوڈنٹس آپ لوگ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر لیں اوپ سیڈیفکیٹ بیسٹ ایڈمیشن کے لیے لازمی اپلائی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کا ایڈمیشن ہو جائے آپ لوگ کلاسز میں بیٹھ جائیں لیکن اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نخاصہ سپلی آ جاتی ہے تو جو پیسے آپ نے پے کیے ہوئے وہ بھی نانڈی فنڈیبل ہیں اور آپ کو یونیورسٹی میں بھی نہیں بیٹھنے دیا جائے گا بلکہ آپ لوگ آگے دوبارہ پیپر دیکھ کے اپنے ریزلٹ کو کلیئر کریں گے پھر آپ یونیورسٹی جائیں گے تو کچھ سٹوڈنٹس نے اس پہ یہ کہا کہ ہم پھر ایڈمیشن دیسمبر میں لے لیتے ہیں جب ہمارا ریزلٹ آئے گا یا کچھ سٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ سر کیا ہمارے ریزلٹ آنے کے بعد ایڈمیشن اوپن ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں سپتمبر میں ایڈمیشنز کلوز ہو جاتے ہیں یونیورسٹی کے اکتوبر میں جا کے پرائیوٹ یونیورسٹی کی کلاسز کا آگاز ہو جاتا ہے اور نومبر میں جا کے پنجاب یونیورسٹی کی کلاسز کا آگاز ہو جاتا ہے ریزلٹ آپ لوگوں کا آئے گا دیسمبر میں جو سٹوڈنٹس اس ٹائم پہ ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر دیں گے ہوپس ایڈکیٹ پہ بیٹھ رہیں گے اکتوبر میں پرائیوٹ یونیورسٹی کی کلاسز کا آگاز ہوگا نمیمبر میں پنجاب انیورسٹی اور پبلک سیکٹر کی کلاسز کا آغاز ہوگا ریزلٹ آئے گا دسمبر میں اس ٹائم پہ دو دو مہینے کی کلاسز ہو چکی ہوں گی یعنی کہ جو سمیسٹر چل رہا ہوگا اس سمیسٹر کے میڈز دسمبر میں ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کے فیب میں جا کے انوال ہونے ہوتے ہیں تو میڈز آپ لوگوں کے جو ہیں میڈ درم اس سمیسٹر کے وہ دسمبر میں اگزام ہوں گے تو دسمبر میں جب آپ لوگوں کا ریزلٹ آئے گا تو آپ لوگ کیسے یعنیورسٹی میں ایڈمیشن لیں گے جن لوگوں کو بھی اس دفعہ ایڈمیشن لینا ہے دوزار تیس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کائنڈلی یعنیورسٹیز میں ایڈمیشن اوپن ہے یعنیورسٹی میں اپلائی کر لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو محقہ نہیں دیا جائے گا پھر آپ لوگ سپرنگ میں جا کے ایڈمیشن لیں گے مارچ میں مارچ میں پرائیوٹ یعنیورسٹیز میں اور جتنے بھی پبلک سیکٹر میں جانے والے سٹوڈنٹس ہیں وہ تمام تر سٹوڈنٹس ایڈمیشن لیں گے نیکسٹ سپتمبر اکتوبر میں اس لیے جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں پبلک سیکٹرز میں پنجاب یعنیورسٹی جس طرح سے ہے آپ لوگ ابھی اپلائی کریں تب جا کے آپ کا ایڈمیشن ہوگا ادروائیز آپ لوگ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا اگلے سال جا کے آپ لوگ کا ایڈمیشن ہوگا یہ تمام تر سٹوڈنٹس اپنے ذہن میں بٹھا لیں جو بھی فورت یر کے پیپرز دے رہے ہیں تھرڈ یر آپ لوگ کا کلیر ہے لازمی طور پر یونیورسٹی میں اپلائی کر لیں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا خدا حافظ